ہم سب نگی کے دیوانے ہیں کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا سہرا کو میرے رب نے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے محمد کا پسینہ بنا دیا رب نے محمد کا تسینہ بنا دیا اور آخری شیر کہ غبار بن کے خضامیں بکھرنا جاؤں کہیں یہ ہم سب کی تمنہ ہوگی ہم سب کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ مولا ہم سب کو مدینہ دکھا دے ایک مرتبہ مولا مدینہ دکھا دے حمد کی تمنہ ہے کہ غبار بن کے خضامیں بکھرنا جاؤں کہیں یا اس زمین کے اندر اترنا جاؤں کہیں اور یہی خیال رولاتا ہے ہر گھری روچ کو یہی خیال رولاتا ہے ہر گھری صدق کو مدینہ جانے سے پہلے مرنا جاؤں کہیں مدینہ جانے سے پہلے مرنا جاؤں کہیں اور ہم مسلمانوں کی نلکات ہے حضرت کے حوالے سے آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا گھر جلا جالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا گستاخانِ بسور کے خلاف جو شخص ہمارے نبی کی شام میں گستاخی کرتے ہیں ہمارے اسلام پر امیلی اٹھاتے ہیں ہم مسلمانوں کیے لڑکا کہ ہمارا گھر جلا جالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا ہمیں تم قدر کا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا اگر شانِ رسالت میں گستاخی کی تو اگر شانِ رسالت پر کوئی امیلی اٹھائی تو تلوار اٹھ جائے گی کوئی سمجھتا نہیں ہوگا یہ عاشقوں کی پہتان ہونی چاہیے یہ عاشقوں کی تمنہ ہے کہ ہم بھی نبی کی رہا میں خدا کی رہا میں نبی کے لام نیام میں تیمی شہید ہو جائے اب آئیے آپ کی بارگاہ میں آپ کی محبتوں کا نگرانہ خطیبِ اہلِ سنت ناشرین جنہوں ناشرین مصدقِ عالی حدد سنطانِ میدانِ خطابت حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا مفتی شہنواز عالم قادری صاحب قبلا جو آپ کے روبروں ہوں گے اور اپنی خطابِ نایار سے اور سامنید کے قلوبہ ازہان کو مصنعہ نوبر مجللہ کریں گے آئیے ہوں گے اس پہ بار نارے تقبیر و عسالت کے ساتھ اللہ و رسول کے نام پر نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدلی نارے حیدلی ہم تباہیی کے مانوے کوئی نارے حیدلی کا ہو جائے جو روشور سے اپنے دولہ ہاتھوں کو اٹھا دیں ہم تباہی صحیح علی کے لئے گا نارے حیدلی نارے حیدلی نارے حیدلی ہم سب کے ننجا ہم سب کے ننجا حالات پیامن ہم سب کے ننجا